موسیقی ناظرین اداب تلنگانا ایکسپریس میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہٹلائنز پر تلنگانا یوم تاسیس پر وزرعالہ کے سیاں نے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر سیکریٹیٹ کامپلیکس میں لہر آیا تلنگا شہدائے تلنگانا کو پیش کیا خراج کہا مشکلات کے باوجود تلنگانا موڈل بنا سب سے زیادہ مطلوب ترقیاتی موڈل وزرعالہ کے سیاں نے کہا برقی شعبے میں تلنگانا حکومت کو ملی انقلابی کامیابیاں زیرات کو بلا تاتول چوبیس گھنٹے مفت بجلی فرہم کرنے تلنگانا فیکر ساندانی کے لحاظ سے ملک کی بڑی ریاستوں سے بہتر جی ایس ڈی پی بڑھ کر تین لاکھ سترہ ہزار ایک سو پندر روپیے تک پہنچ گئی بہران کے باوجود موثر مالیاتی انتظام کی برخراری اور عمامی بہبود کی انتظام انسکیمات کے بڑے پیمانے پر نفاس کا حکومت تلنگانا کو ازاز راجنہ سلسلہ زلے کلیکٹریٹ میں یوم تاسیز تلنگانا تقریب سے وزیر کے ٹی آر کا خطاب ریاست تلنگانا تمام شعبی جات میں ترقیق کے ساتھ گامزن وزیر داخلہ محمد محمد علی کا سنگر ایڈی میں تلنگانا یوم تاسیز کے موقع پر خطاب نو سال کی مقتصر مدت میں تلنگانا مستقب معاشی ترقی کے ساتھ خوشحاب ریاست میں تبدیل محبوب نگر میں تلنگانا کی دسویں تاسیز تخارب سے وزیر سینواز گوڑ کا خطاب صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور اب وزیر آزم نے تلنگانا کی یوم تاسیز پر عوام خودی مبارک بات تلنگانا کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا کیا اظہار ہت کے عزت کے معاملے میں سب سے بڑی سزا مجھے ملی ہے امریکہ کے چھ روزہ دورے کے موقع پر واشنٹن ڈی سی کے نیشنل پریس پریس کلب میں راہل گاندی کا خطاب اور اب خبر تفسر سے تلنگانا ریاست کی تشکیل کے دس سال کی تکمیل کے زمن میں حکومت کی جانب سے مناغدہ دسویں یوم تاسیز کا رنگا رنگ آغاز عمل میں آیا ایک طرف جہاں ریاست کی ترخی کے دس سال کا ریاست بھر میں جشن منا گیا تو وہیں شہدائے تلنگانا کو بھی خراج اخیدت پیش کیا گیا وزرعالہ کے چند شکر رو نے جمعہ کو گن پارک میں تلنگانا شہدائی کو خراج اخیدت پیش کرنے کے بعد ڈاکٹر بیار امبیٹکل سیکریٹڈ کامپلیکس میں تلنگا رہے آیا تلنگانا کے دسویں یوم تاسیز کے موقع پر وزرعالہ کے سی آر نے کہا کہ نئے مرحلے کی ترخی کے ہر اول دستے میں ہونے کے ناتے تلنگانا میں ترخی کو فرخ دینے کے لیے بہترین ترخی کا واضح کیے گئے ہیں اور اس کے ذریعے نو سالوں میں حاصل کیے گئے غیر معاملی نتائج باقی ہندوستان کے لیے ترخی کے میار کے طور پر کام کریں گے میں نے دو جون دو ہزار چودہ کو تلنگانا ریاست کے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ میں تلنگانا کی اس طرح سے تعمیر کروں گا کہ خوم اس سے بہت کچھ سیکھ سکے گی یہ نو سال کے عرصے میں ایک حقیقت بن گیا ہے تلنگانا ایک متاثر کنمی سال کے طور پر اُبھر رہا ہے جس کی تلقید کے لیے ملک کے لیے اپنا ایک ترخیاتی موڈل پیش کیا گیا ہے اب تک جو پیشوفت ہوئی ہے وہ صرف چھ سال کی کامیابیوں کا مرہون منت ہے کرونا کی وبا سے تین سالوں سے ہر طرح سے ترخی کو درہم برہم کر کر رکھ دیا ہے مشکلات کے باوجود تلنگانا موڈل سب سے زیادہ مطلوب ترخیاتی موڈل کے طور پر اُبھرا ہے اور تمام ریاستوں کے لوگ اس کی تخلید پر مجبور ہو رہے ہیں اور ہر جگہ سے تلنگانا موڈل پر عمل کرنے کے صدائیں بلند ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے خوم اور بینلخامی فورمز پر پذیرائی حاصل کہیں ہیں سرکاری ملازمین منتخب نمائندوں اور بیوروکٹس سمیت زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کی جانب سے دی گئی عظیم شرکت داری کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کو اپنے آپ کو آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک باہمی حوصلہ افضائی کا ذریعہ بنانا چاہیے اس موقع پر بی آر ایس پارٹی سے وابستہ خائدین اہم شخصیتوں بشمل کے قویتہ ٹینس سٹار سانیہ مرزا چیف سیکریٹی شانتی کماری ڈی جی پی مہندر ریڈی اور کئی ایک عالی عہدداروں اور مختلف محکمجات کے سربراہن نے شرکت کی تیلنگہہہہہ deconst ڈلنگہہہہ scoop ڈلنگہہہ sau ڈشم ڈلنگہہہ بہشت تک پوروغمانانکی محونا تبعینا پریڑنے کا ملچ کنم رجل عبیشتانکی بیننگا تلانگانانو آندر آتر آنترنتو کلپی پندومی وندل یا با یارلو آندر پدیش ایرپڑنے ناٹی نونڈی تلانگانات رجل تام آسام ماتینا نرانترام تیلی زیستو نیا وچچار پندومی وندل عروبائی تومیدلو ایکسپڑینا تلانگانا وجمم رکت سکت مائندی دارونما یہنا அனிچிவேتக گுரைநدی پندومی وندل دبیا یوکடிலو زرینन اینனிகள் لو رچےக تلانگانا دیمائند کو மதத்துக رجال ثیمپு வெலிவடின் اپٹிக دانனி آناؤடி கேந்தப்புத்தும் گவுரவும் چلا لہید پلிதங்கா تلانگانا سماجன் لو نாடு ثیوبرا نிராஷ் நிஷ்ப்புளவல آورின் چய مجھے 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 حاصل کی ہیں آج تمام شعبے خاص طور پر زیرات کو بلا تاتل چوبیس گھنٹے مفت بجلی فرہم کرنے والا والی واحد ریاست کے طور پر تلنگانا کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی ہے سیکریٹیٹ میں تلنگانا کی دسویں یوم تاسیز کی مرکزی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زیرات کے لیے بجلی کی ناکافی سپلائی کی وجہ سے تمام کسانوں کی فصلیں ضائع نہیں ہوئی ہیں جنریٹر انویسٹر اور لوگوں کی زندگیوں میں ناگزیل ہو چکے ہیں باروار موٹریں جل جاتی ہیں سنتیں تباہ ہو چکی ہیں سنتکاروں کو اندرہ پارک کے خریب دھرنا دینا پڑتا مرکزی خائدین نے شکایت کی ہے کہ اگر تلنگانا آتا ہے تو ریاست اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور انہیں اپنے کپڑے دور پر لٹکانے پڑیں گے لیکن ان کی توقعات پر پانی پھیڑتے ہوئے تلنگانا حکومت نے پاور سیکٹر میں انخلابی کامیابیاں حاصل کی ہیں آج تلنگانا کی واحد ریاست ہونے کا عزاز حاصل ہے جو تمام شعبوں کو بلا تاتل چوبیس گھنٹے بجلی اور زیرات کو مفت بجلی فرہم کرتی ہے وزیراعلا نے کہا کہ اب تک تلنگانا کے کسانوں کو بجلی یا پانی کی کٹ جانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں موٹر کے جل جانے کی فکر ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت زیرات کے لیے مفت بجلی کے لیے سالانہ بارہ ہزار کرو روپیے خرچ کر کے کسانوں کی فلاوہ بہبود کے لیے اپنا اخلاص دکھا رہی ہے ریاست گجرات میں جس کی نمائندگی ملک کے وزیعظم کرتے ہیں ہر ظلے میں بجلی کی چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے ایک خود مختار ریاست کے طور پر تشکیل پانے کے وقت لنگانا کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت سات ہزار سات سو اٹھی اٹھر میگا وارٹ تھی لیکن آج اسے بڑھا کر اٹھرہ ہزار چار سو تیرپن میگا وارٹ کر دیا گیا ہے تنظیم اندرونی کارکردگی میں بہتری پلانٹ لوٹ فیکٹر میں اضافہ ہوا تلنگانا کی ریاست حکومت نے چھٹیس گڑ کے ساتھ بجلی کی خریداری کا محایدہ کرنے کی وجہ سے سودرباد سے ہیدرباد تک کی وی سیون سکسٹی فائی ڈی سی لائن کی تعمیر کا مخابیدہ ہوا ہے شمالی اور جنوبی گرٹ کے درمیان پی جی سی ایل کی ہدایت پر نئی لائنوں کی تعمیر کی گئی ہے اسے ملک میں کہیں سے بھی بجلی کی فراہمی اور جذب کرنا ممکن ہو انہوں نے کہا کہ بائیس ہزار پانسو دو کرو روپیے کی لاغت سے سب سٹیشنوں کی تعمیر پاور ٹرانسپارمنس ڈیسٹریبیوشن ٹرانسپارمنس اور نئی لائنوں کی تعمیر سے ڈیسٹریبیوشن سسٹم کو مضبوط کیا گیا ہے وزریعالہ کے سیاں نے کہا کہ غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر ایک مسسل عمل ہے تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر وزریعالہ کے سیاں نے ہیدرباد میں سیکریٹیٹ میں خومی پچھم لہرا کر تلنگانہ کی آزاد کی دہائی کی تقریبات کا بززابت آغاز کیا وزریعالہ کے سیاں نے کہا کہ دبل بیڈو مکانات کی تعمیر کا کام غریبوں کے لیے مکان کی مالی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام سہولیہ سے آرستہ یہ خوبصورت گھر غریبوں کے مفت فرہم کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ غریبوں کے لیے مفت میں دبل بیڈو مکانات بنانے کی کوئی دوسری سکیم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں کہیں بھی غریبوں کے لیے ایسے گھر نہیں بن رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کلور میں ایک سو پچھو بی سے کڑ کے رغمے میں دو بیڈو مکانات کا کامپلیکس ایک بستی کی یاد دلاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سو سترہ بلوکس میں پندہ ہزار چھس سو ساٹھ پلوٹس بنائے گئے ہیں یہ صرف ایک مثال ہے واضح ہے کہ غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر ایک مسحصل عمل ہے اور ایسے جاری رکھا جائے گا وزریعالہ کے سیان نے کہا کہ آئیے دولت بڑھائیں اور اسے لوگوں میں تقسیم کریں کہ نعرے کے ساتھ تلنگانہ نے فلاوی بہبود کے سنہرے دور کا آغاز کیا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں تلنگانہ کو فیکہ سامدانی صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سو چار روپیے تھی لیکن تلنگانہ حکومت نے جو پیش رفت حاصل کی ہے اسے آج ریاست کی فیکہ سامدانی بڑھ کر تین لاکھ سترہ ہزار ایک سو پندرہ روپیے ہو گئی ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تلنگانہ جس کی عمر دس سال ہے فیکہ سامدانی کے لحاظ سے ملک کی بڑی ریاستوں سے بہتر ہے انہوں نے کہا کہ جبکہ ریاست کی جی ایسٹی پی دوہزار چودہ میں صرف پانچ لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو انچاس کروڑ روپیے تھی آج تمام شعبوں کی مالی مدد کی وچھا سے ریاست کی جی ایسٹی پی بڑھ کر بارہ لاکھ تین لاکھ ہزار چار سو انسٹھ کروڑ روپیے ہو گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ تلنگانہ نے کرونا اور جیسے بہران سے بچ کر ایک سو پچپن فیصد کی شرعہ نمودار کی ہے یہ انکشاف ہوا ہے کہ تلنگانہ دہائی کی دہلیس پر کھڑا ہوا ہے وزیراعلا کے سیان نے کہا کہ تلنگانہ دہائی کی تخریبات کی موقع پر مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تلنگانہ حکومت خبائلیوں کی دیرینہ خواہشات کو پورا کر رہی ہے تلنگانہ حکومت خہدس آلی کے مسئلے کے مستقل حل کے لطور پر خبائلی کو زمین کے حقوق فراہم کر رہی ہیں چوبیس جون سے حکومت پٹا رازی تقسیم کا کام شروع کر رہی ہے ایک لاکھ پچاس ہزار آدھی واسیوں اور خبائلیوں کو جو جنگل کی زمینوں پر انحصار کرتے ہیں انہیں چار لاکھ اکڑ جنگلاتی ارازی پر مالکانیں حقوق دیے گئے ہیں اس کے لیے ریدو بندو اسکیم کو لاغو کرنے کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں دس سالہ تخارب کے حصے کے ایک طور پر حکومت نے ریاست بھر میں پہلے سے ہی جمع شدہ سرکاری زمینوں میں مستحق لوگوں کو مکانات کے پلوٹ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہیں مستحق غریبوں کی نشاندہ ہی کریں اور متعلقات دیہات میں باخی رہ جانے والی سرکاری زمین غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر کے لیے مختص کی جائے گی وزیراعلا کے سیان نے کہا کہ تلنگانہ حکومت جو بھی اس کی مطارف کرتی ہے اس کے پیچھے انسانی ہمدردی کا پہلو ضرور ہوتا ہے غریبوں کو درپیش ہر مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے حکومت کی ہر کوشش چاری ہے حاملہ خواتین میں خون کی کمی کے لیے مسئلے کو رکنے کے لیے حکومت سہت مند نشنما کے لیے نیوٹریشن کٹ کے ذریعے پروٹین اور ویٹیمنز کے ساتھ غزائیات فراہم کر رہی ہیں یہ اسکیم پہلے ہی نو ازلامی شروع ہو چکی ہے اور اچھے نتائج بھی حاصل ہو رہے ہیں حکومت اس دہائی کے دوران باقی چوبیس ازلامی نیوٹریشن کٹ کی تخصیم شروع کر رہی ہے وزیراعلا کے سیان نے کہا کہ حکومت نے ان غریبوں کے لیے گرہ لکشمی نام اسکیم کا اعلان کیا ہے جن کے پاس اپنی زمین ہے وہ مکان نہیں بنا سکتے ہم جولائی کے مہینے میں خواتین کے نام پر یہ اسکیم شروع کر رہے ہیں اس اسکیم کے تحت تین پہلوں میں ہر گھر کی تعمیر کے لیے تین لاکھ روپیے فرہم کیے جائیں گے اس اسکیم پر عملواری کے لیے حکومت بارہ ہزار کر روپیے خرچ کرنی جا رہی ہے وزیر کیٹی آر نے کہا کہ کیسی آر کی خیادت میں تلنگان ریاست نو سال کے مختصر مدت میں سب سے ترخیابتہ ریاست بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے فلاح بیبود اور ترخی کے حبالے سے پورے ملک کے لیے ایک مثال خائم کی ہے وزیر کیٹی آر نے ریاست تلنگانہ کی دسویں سالگیرہ کی تخریبات کے موقع پر راجنہ سرسلہ ڈسٹک کلیکٹریٹ میں خوامی پہچم لے رہایا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترخی ایک طرز پر پہنچ گئی ہے جس کی پیروی ملک کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تلنگانہ کے ہر بچے کے لیے فخر کا باعث ہے وزیر کیٹی آر نے کہا کہ کیسی آر کے انسانی نقط نظر تعمری سوچ دور اندیشی کے منصوبہ بندی شفاف انتظامیہ سے تلنگانہ موڈل کو آج خامی اور بینلخامی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے تمام سماجی گروہوں کے لوگوں کی امانگوں کے مطابق ہم دہی شہری اور شہری علاقوں کو یقصان ترجیح دیتے ہوئے جامت ترخی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وزیر کیٹی آر نے کہا کہ راجنار سلسلہ زلہ تلنگانہ کی غیر چالنج شدہ ترخی میں اپنی انفرادیت کو برخرار رکھے ہوئے ہیں اور تمام شعبوں میں نمائی ترخی کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ زیرات جو کہ بنیادی شعبے کی ترخی دیگر شعبوں کی ترخی کے بنیاد ہیں انہوں نے تلنگانہ آج ملکی خوشحالی زیرات کی سمت کا تیون کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ آج ہم ملکی کئی ریاستوں میں ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں متعلقہ ریاستوں کے کسان اپنی ریاستیں ریاستی حکومتوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں میں کسانوں کی فلا و بہبود کی پالسیوں کو نافذ کریں جیسا کہ تلنگانہ میں لاغو کیا گیا ہے تلنگانہ ریاست کی تشریل سے پہلے کے دس سالوں میں اس وقت اس وقت کی حکومتوں نے زیرات اور زیرات سے مطالعہ شعبوں پر نفس رخم خرچ کی تھی ریاست کے خیام سے لے کر اب تک تلنگانہ حکومت نے بیس گنا زیادہ فنڈز خرچ کی ہیں وزیر کیٹیا نے مسجد کہا کہ کیسی آر کی گود گووننس کے تحت جس نے کسان کا کردار بھر دیا ہے کسانوں کی غربت دور ہوئی ہے اور حمد بڑھ رہی ہے رہتو بندو رہتو بھیما زیرات کے لیے چوبیس گھنٹے بجلی کسانوں کی خرضوں کی معافی تعلابوں کی بحالی زیرے التوا منصوبوں کی تکمیل بڑے پروجیکٹوں کی تعمیر کھادوں اور بیجوں کی بروقت تخصیم ملاوٹ شدہ بیجوں پر خابو پانا زیرہ اس توسیحی افسران کی تیناتی تعمیراتی کام کسانوں کے پلیٹ فارم فصلوں کے کھیتوں کے تعمیر جیسے کہ ماضی میں کسی اور وزرحالہ نے نہیں کیا ہے تلَنْغَانَ نَیڑُ دےشآنِكِ دِشْعَنِयَ دےشْنَانْ جَسْتُّنَدِ تلَنْغَانَا لُؤَمَ لَوَثْتُّنَّ وِذَنْغَ رَائِثْتُ سَنْكْشَیَمَ وِذَانْنَالُ تَمْمَ تَمَ رَاشْتْرَاَلَ لَوْا عَمَلُواْ قَاوَالَنِي اَمَلُواْ چْئَيْاَاَلَنِي آیا رாشترால رہیثاؤں گم تما رாشتر پربுத்வாலம் இதா ஒத்திரு தெஸ்துன பரிசித்தினி இறோது دேشம்லோனி அனேக رாشترால்லோம் நன்சுச்தாவுன்னம் தெலங்கான رாشتரையிர் پாடுகு முந்து پத்யன்லலும் வேவசாயம் வேவசாய அனுபந்தால رங்காலகு அப்படி پربுத்வாலு அarak suicidal நிதுளு கர்சு edges affirmative மன된ராشتரம் ஆயை troublinginement சினப்படும்awn communion Europeans நிலுவflowsலலா deadly yangடு outstanding thôi موسیقی 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 نو سال کے مقتصر مدت میں تلنگانہ مستقب آشی ترخی کے ساتھ ایک خوشحال ریاست بن گیا ہے اور ریاست کی فیقہ سامدانی ملکی فیقہ سامدانی سے دگنی ہو گئی ہے انہوں نے تلنگانہ ریاست کی دہائی کی تخریبات کے حصے کے طور پر جمعہ کو یوم تعاسیس کے موقع پر محبوب نگر میں مربوط زلے کلیکٹر دفتر کی ہمارت پر خوامی پہچم لے رائے ہیں خبل انزیہ انہوں نے یادگار شہدان تلنگانہ پر شہیدوں کو خراج اخیدت پیش کیا اس موقع پر وزیس سینواز گوڑنے زلے کے لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ریاست بجلی کی فکس استعمال کے معاملے میں سر فیرس ہے اور آناچ کی خریداری میں ملک میں پہلے نمبر پر ہے جائی تلنگانہ جوہار تلنگانہ امارے ویری لکو تلنگانہ راستہ اوطرنا دشاپ دی تو مست ними دیمیانہ اوط вообще ہے avete تلنگانہ جوہار تلنگانہ ای سندربنگ پرانال سیتن تھیاگم چیچنا امرویر لندرکی گنم ایناٹرنی وارلو حدائی پورکنگ سمرکشتنا تم دیل لے سوالپا ویودی لوں رے تیلنگان ستیربائینا آرتک پرگتی تو سساپن ن راستنگ آفترین چیند دیش تلساری آدائیم کنٹے راست تلسار آدائیم رتیمپس ثائی لوں وندی تلسار ویدیو تھی نیوگم لوں راستن اگل سثانم دو نیلچیند دانیم کونگول لوں دیشم لوں نے مطمبடி سثانم لوں وندند رایت بندو رایت بیما کنٹی ویلگو KCR kit nutrition kit அம்ம وڑی کلیا لشمی شادی مبارک آسرا پின் چند دو گورில பம்பினی உچی تا چیپ پிலல பம்பினی دلிலிலில் பம்பின் پربுத்த போவுலோ وبرுத்து இलுரு பிற்சுகுphrõuckles ورگاல وارகி آتھپگورا باؤڑ்ரால نிرمانام وثیث்திலகு سنன்னபியம் து அன்னام جில்லாகो مிடிகள் کال்கால جலா انے کا پتکرالو پرازجل آخانچ شرکو انگوناں گا اممالوچ چیشنا گناتا ای دیشانکے آدھرشنگا ملسینا راستنگا اوندیاں جپڑانکی گرم پڑتو نام ایٹی کارڈر ای راستنلو اتی پید دا ایٹی کارڈر ایدراوات تروا تا موڑ وند اللہ ڈبو یکٹی اکراللو بوس تکرنا جیسی ماری ایٹی ٹاور ننیرمینچی ماری ایٹی کارڈر آزیات میں آج الہیدہ ریاست لنگانا کی تشکیل کے یوم تاسی تقریبات پر جوشو انداز پور جوش انداز میں منائی گئی جس میں مختلف سرکاری نیم سرکاری خان گئی داروں دفاتر پر مختلف سیاسی جماعتوں کے خائدین اور عوامی نمائندوں نے قومی پچھم کو شائع انجام دی مجلس بلدیہ چریال کے دفتر اور پر صدر بلدیہ اے سروپہ رانی نے ترنگا لہرا کر سلامی دی نائب صدر این راجی کمار ریڈی کانسلرز مہتمہ زبیدہ خاتون اغبال اے نرندر چٹی اور ستیش کمیشنر گنیش ریڈی مینجر پرباکر دوسرا سٹاف عوام طلبہ و طالبات کی کسی تعداد میں تقریب میں موجود تھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ تشکیل تلنگانا کے لیے چلائی گئی تحریک کے مختلف پہلوں پر روشنی بھی ڈالی تلنگانا ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر ڈی جی پی کے دفتر کے پرسنل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آئی جی کم لاسن رڈی نے خامی پرچم لے رہایا اس پروگرام میں کئی پولیس آپسران اور دفتر کے عملے نے شرکت کی اس موقع پر مہتمہ گاندی کی تصفیر پر گلائے اخیدت بھی پیش کیے گئے محمد سلیم چیرمن تلنگانا اسٹیٹ حج کمیٹی نے یوم تاسیس تلنگانا کے موقع پر حج حوز میں خامی پرچم لے رہایا محمد امتیاز عیساق چیرمن اخلیتی مالیت کورپریشن اور خاجہ مجیب الدین چیرمن تلنگانا اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے علاوہ عرفان شریف اسسٹنٹ ایگزیکیوٹیو آفیسر اور تینوں کے کورپریشن کے عملہ موجود تھا تلنگانا یوم تاسیس کے موقع پر ملکاتگری منسپل آفیس میں رکنے اساملی ایم حنمن تراؤ نے خامی پرچم کشائے انجام دی مائنم پلی حنمن تراؤ نے کہا کہ تلنگانا کی تشکیل کے بعد ریاست تلنگانا میں کئی فلاح اسکیمات اور ترقیاتی اغتمات انجام دیے گئے ہیں جس کا سہرہ ہمارے بزریالہ کے سیار کے سر جاتا ہے انہوں نے اس موقع پر شہدان تلنگانا کو بھی خراج اخیدت پیش کیا تلنگانا اوطرنا جنوچھوم پدو سمچھوم پدو سمچھوم عڈوگی پیرتتنے سبشتان دربامگا ماری مانا تلنگانا راسترم لوں گتام کانٹے انتو ابوردی چندننم بانگار تلنگانا وائپو موندو بوثتو نم حلاغے ملکازگیری لوں ماری تلنگانا اوچھنا تروا تھا ماری انہوں ابوردی پانل جرینای مانا کورا ایم میل لے مینم پیل لے انمن ترنگاری آدماریم لوں جاز آپ کو ایپپڑی ملکازگیری لوں رونڈو ویل اپوردی جیس کودم جرینای ملکازگیری لوں ماری آر یوپی گانی مولال کامان گانی ماری پرتی بسی لوں انڈرگاون ڈرین ایز گانی ماری سٹریٹ لائٹ گانی ڈرین ایز بھیاوشت ماری اکڑا گوڑا وردلو ست نیل دیل وڑا کھونڈ مار آبیدنگا مانم این روز ملکازگیری ایم میل لے گار آدماریم لوں ماری سثانک کارپوریٹر لوں ماری انتو کورش جیسی ملکازگیری ایم میل لے گار آدماریم لوں جیہ چمسی ہیڈکورٹر میں تلنگانہ ریاست کی دسویں یوم تاسی تخریم منائی گئی مہر گدوال بی جلکشمی نے جیہ چمسی کمیشل لوکش کمار کے ساتھ قومی پرچم لہرائیا مہر بی جلکشمی نے چیف منسٹر کے سی آر کا پیغام اور جیہ چمسی میں نافذ کی جا رہی اسکیموں کو پڑھ کر سنایا اور شہدائے تلنگانہ کو بھی خراج اخیدت پیش کیا موسیقی 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 ریاست کی تشکیل کی دسویں یومی تاسی تخاریب شاندار پیمانے پر منائی گئی وہیں آزمپورا میں واقع بی آر ایس اول سٹی دفتر میں بھی تلنگانہ یومی تاسیس کا جش منایا گیا حلق اسمبلی ملک پیٹ کے بی آرس انچارٹ محمد آزم علی کی زیر نگرانی مناخدہ اس تقریب میں پارٹی کے مختلف خائدینیں تلنگانہ ریاست کی تشکیل دے دس سال کی کامیاب تکمیل پر ایک دوسرے کو مبارک باد دی اور وزریالہ کے سیار کی فلاحی اور ترخیاتی اختمات کی ستائش کی اس موقع پر حلق اسمبلی ملک پیٹ کے بی آرس انچارٹ محمد آزم علی نے خامی تیرنگا لہرایا اور شہیدانیں تلنگانہ کو بھی اخراج اخیدت پیش کیا اس موقع پر بی آرس لیڈر و جنرل سیکریٹی ملک پیٹ سید لائے خلی اور دیگر موجود تھے تلنگانہ یوم آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر دو جون کو کاماریڈی زلے کے اللہ ریڈی ڈیویجن میں پچھم کشائے کی تقریب مناخت کی گئی اس موقع پر ایلہ ریڈی حلقے کے ایمیلے کیمپ آفیس پر پچھم کشائے کی گئی جج انیتہ آرڈیو سرینیواز نائک ایم پی پی کے مادھو بل راج گوڑ اور ایم ای او ونکٹیشم تیسلدہ صدھاکر منسپل چیئرمن کے ستی نارانہ ڈی ایس پی سرینیواز سی آئی سرینیواز ایس آئی وغیرہ موجود تھے تیلنگنہ ایکسپریس میں وقت تو چلا ہے بریک کا بریک کے بعد بھی جاری رہے گا خبروں کا سسرہ سرینیواز